تباکنوشی کے خطرات کے خلاف عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے 31 مئی کا دن عالمی سطح پر منایا جاتا ہے پاکستان میں سیول سوسائٹی کی پچاس سے زائی تنظیمیں کوالیشن فور ٹوپیکو کنٹرول کے پرچم تلے یہ عالمی دن منا رہی ہیں سیول سوسائٹی کے اس اتحاد کا بیڑا سوسائٹی آف آلٹرنیٹیو میڈیا اینڈ ریسرچ نے اٹھا رکھا ہے موطاعت اندازوں کے مطابق پاکستان میں تباکنوشی کی وجہ سے ہر سال ایک سے ڈیڑھ لاکھ افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے عالمی دارہ صحت نے اس سال انصداد تباکنوشی کا دن منانے کے لیے سگرٹ چھوڑنے کا عظم کے موضوع کو نسب الہین بنایا ہے اس دن پاکستان بھر میں سرکاری غیر سرکاری اور سماجی تنظیمیں اپنے علاقوں میں کوالیشن فور ٹو بیکو کنٹرول کے تعاون سے کرونا ایس او پیز کے تحت سیمینارز ریلیوں اور ویبنارز سمیت مختلف سرگرمیوں کا احتمام کر رہی ہیں اس موقع پر جو پیغامات اجاگر کیے جا رہے ہیں ان میں تباکنوشی کے خلاف شعور کی بیداری سگرٹ پر ٹیکس میں اضافہ سگرٹ پیکٹ پر تصویری وارننگ کا سائز بڑھانے سمیت تمباکو کی دیگر مصنوعات جیسا کہ نسوار گھٹکا اور ویلو وغیرہ کے خلاف مطالبات شامل ہیں سیول سوسیٹی کی ان سرگرمیوں کے ذریعے تمباکو کی وجہ سے عوام کی صحت کو ہونے والے نقصانات اور پھیلنے والی بیماریوں کے ساتھ تمباکو نوشی کے باعث صحت شعبہ کے سرکاری بجٹ پر پڑھنے والے اضافی بوجھ سے عوام کو اگاہ کیا جائے گا تحقیقاتی جائزوں کے مطابق عوامی شعور میں کمی سے تمباکو کی سنت بڑھ رہی ہے اس کے کاروباری منافع میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے ہر سال اٹھارہ سال سے کم عمر کے تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو بچے تمباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں قوم کو اور آنے والی نسل کو ایسے تمباکو نصرات سے بچانے کیلئے سیول سوسیٹی کے ادارے عالمی ادارہ صحت اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر مصروفے کار رہتے ہیں ایسی ہی جدوجہد اور پاکستان کی وزارت صحت کی وجہ سے انصداد نباکو کے نئے قوانین بنے اس کے اطلاف میں عالمی ادارہ صحت نے وزارت صحت کو عالمی اوارڈ بھی دیا ہے لیکن اب بھی نباکو کے خلاف بہت جدوجہد کی اشد ضرورت ہے